جی بیورڈز اسلام علیکم میں ہوں نے عمران اور اسیز مسٹر میں خوش آمدید آج ہم آزرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم کمپریسر کے آئل پر بات کریں گے جو کہ اس وقت ہمارے پاس سینیو سو کمپنی کا ہے جسے تری جی ایس جو ہے اسکسٹی لیول اس کا ہے ڈیٹھ سو سے سو پارن ہائٹ اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مارکیٹ میں جو آپ کو اوپن آئل دیا جاتا ہے اور یہ جو جنرین کمپنی کا جو آئل آتا ہے اس میں اور اس آئل میں کی کیا کیا ڈیفرنس ہے اگر آپ وہ آئل ہیوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصان ہوگی اگر یہ آئل استعمال کرتے ہیں فریش آئل تو اس کے کیا فائدہ ہیں تو بیسیکری ہوتا کیا ہے کہ جب کمپریسر باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں جو سکرائپ آتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کمپریسر کو ریپیر کیا جاتا ہے اور وہی کمپریسر جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں تو زیادہ کمپریسر جو ہے وہ ریپیر ہوتے ہیں دوبارہ تیار کیے جات pathogen near the bay thành a cuando nuestras Balk스吧 دوبارہ ان کا سارا جو ہے وہ سسٹم لگایا جاتا ہے تو ان کمپریسر کے اندر جو ہے وہ آئل موجود ہوتا ہے تو وہ کیا کارتے ہیں کہ وہی آئل کو ریکور کرتے ہیں اور ریکوور کرنے کے بعد جو ہے اس کا تھوڑا بعد فیلٹر کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں جو دکانوں پر سیل ہونے کے لیے کین پر کے بڑے جو ہیں بیس تیس لٹر کے وہ بھی دی جاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ آئیل پرچیز کرتے ہیں تو ایک تو بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکلی فارمولیشن جو ہوتی ہیں ان میں کافی چیزنگ آ چکی ہوتی ہے اور دوسرا یہ انتہائی سینسٹیو معاملات ہیں جو کہ ائر کنڈیشن سسٹم کے لیے بہت ضروری ہیں جس پہ کوئی بھی جو ہے وہ پروپر فوکس نہیں کرتا اور بعد میں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ کو کمپریسر جل جاتا ہے آپ کا سسٹم چوکنگ ہو جاتا ہے آپ کا فیلٹر چوکنگ ہو جاتا ہے تو ایسے معاملات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فریش آئل استعمال کریں کبھی بھی مارکیٹ سی اوپن آئل کمپریسر کے لیے نہ لیں چاہے وہ ریفجیٹر کا کمپریسر ہو یا ائر کنڈیشن کا تو میں آپ کو آج دونوں آئل کے لیے دیفرنس دکھاتا ہوں کہ مارے پاس چینی سو کمپنی کا ہے تری جی ایس اس کا موڈل ہے یعنی کہ آئل کا اس کو اسٹی لیول ہے یعنی کہ کتنا یہ پتلہ ہے یہ کتنا گاڑا ہے جو فور کا ہوتا ہے وہ زیادہ گاڑا ہوتا ہے اس لیے آپ جو ہے میری ریکمینڈیشن کیونکہ میں ذاتی طور پر خود یہ تری جی ایس کا استعمال کرتا ہوں تو آپ بھی تری جی ایس کا استعمال کریں یہ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بارہ سی ای ایف سی یعنی کہ آر بائیس اور آر ایک سو چوتیس ان گیسوں کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہے تو میں آپ کو بیسیکلی دکھاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ہے مارکیر سے پرچیز کیا ہوا آئل اور یہ ہمارے پاس ہے ابھی جو میں نے سینی سو کمپنی کا آئل اس میں جو ہے وہ ڈال ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے ایک بلکل بلیک ہو چکا ہے اس میں جو چیزیں آ چکی ہیں وہ تو ایک جو ہے وہ آپ کی فرکشن کی وجہ سے جو میٹیلک ذرات ہوتے ہیں لوہے کے ذرات ہوتے ہیں ایک تو وہ اس کے اندر آ چکے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جتنا بھی مواشجر ہوتا ہے نمی ہوتی ہے سسٹم کی وہ اس کے اندر آ چکی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس کی کیمیکلی جو فارم ہے وہ چینج ہو چکی ہے وہ کیمیکلی فارم کیسے چینج ہوتی ہے کہ جب آپ کسی برطن کو دوسرے مطلب چیزوں کو جیسے کہ آپ نے آر ایک سو چار سو دس چارج کی ہے اسی پائپ سے آپ نے آر ایک سو پارہ چارج کی اسی پائپ سے آپ نے آر بائس چارج کی تو اس کے اندر سے جب آئل گزرتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے جب دوسرا آئل فریش آئل یا یعنی کہ کوئی بھی دوسری گیس والا پولیسٹر آئل اس آئل کے اندر شامل ہوگا تو ایک کیمیکلی ریاکشن ہوگا وقتی مطلب وہ تھوڑا سا ریاکشن زیادہ ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اور آئل کے اندر وہ سارا کچھ موجود رہتا ہے لیکن جب آپ گیس چارج کرتے ہیں تو وہ اس سسٹم کے اندر ایک ریاکشن کر دیتی ہے تو یہ وہ آئل ہے جس کے اندر وہ سب کچھ ہیں لیکن یہ وہ آئل ہے جو بلکل فریش ہے اور کمپری نے آپ کو آپ کے کمپریسر کی سیفٹی کے لیے بنایا ہے تو جب یہ آئل زیادہ ٹائم چل جاتا ہے تو اس کا سکسٹری لیول کام ہو جاتا ہے اس کے اندر اتنے پارٹیکلز آ جاتے ہیں کہ آپ کی ہیٹ کو پروپر طور پر یہ ٹرانسپر نہیں کر سکتا تو اس کے اندر یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے سیم کہ جیسا کہ آپ نے بائک کا موبلائل جو ہے وہ چینج کروایا ہے اور پرانا جو ہے وہ اسے ضائع کر دیا ہے لیکن یہاں پرانا ضائع نہیں کیا جاتا یہاں اس پرام میں آپ کو سیل کیا جاتا ہے تو یہی سیم سسٹم جو آپ کی بائک کے انجن کے اندر پر سٹم لگا ہوتا ہے سیم اسی طرح ایک کمپریسنگ سسٹم آپ کے کمپریسر کے اندر لگا ہوتا ہے یعنی کہ جو فریج کا ہے جو ائر کنڈیشن کا ہے سیم اسی طرح تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک پرانا جو ہے وہ آئل کیا نقصان دے سکتا ہے آپ کا سسٹم آور ہیٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کمپریسر جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا تو بہتر یہی ہے وہ چل تو جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے لئے تو بہتر یہی کہ آپ فریش آئل استعمال کریں اس کا اسکرسٹری لیول سٹرونگ ہے اس کے بعد اس کے اندر مائشچر نہیں ہے اس کا سب سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم چوک نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پر کمپریسر آپ کا آور ہیٹ ہو کے نہیں جالتا کیونکہ یہ فریش آئل ہے اس کا اسکرسٹری لیول کافی سٹرونگ ہوتا ہے یہ کافی گرمی تک برداشت کر دیتا ہے لیکن جو ہے یہ پرانا آئل یہ زیادہ آور ہیٹ ہونے پر آپ کا کمپریسر کو جو ہے وہ ٹرپنگ کروانے شروع کر دیتا ہے اور آپ کے فیلٹر کے اندر جو فیلٹریشن جالی لگی ہوتی ہے سٹرنر لگا ہوتا ہے اس کے اندر کچھرا بن کے یہ جمعانا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھی بیسک انفرمیشن آئل کی کہ آپ آئل کونسا استعمال کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مارے چینل کو سبسکرائز رکھا دیجئے گا تاکہ مزید ایسے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ